کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جب تشریف لے گئے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حدیث میں اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاما لم يتعمت آمن حتی شق ذالک علی کئی دن کھانا کھائے بغیر گزر گئے اور اب بھوک کی شدت محسوس ہونے لگی یعنی عام بندہ تو ایک دن بھی مشکل نکالتا ہے دو دن کئی دن گزر چکے تھے فَتَعْفَ فِي مَنَازِلِ اَزْوَاجِهِ فَلَمْ يَجِدْ اِنْدَ وَاحِدَتِمْ مِنْهُنَّ شَيْعَ ازواجِ متحرات سب سے پوچھا باری باری سارے ہجروں میں جا کر تو کسی کے پاس آدھی کھجور بھی نہیں تھی تو اس کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے یا بُنَيَّ حَلْ اِنْدَكِ شَيْعُنْ اَاكُلُهُ فَإِنِّ جَائِعُنْ اے میری پیاری بیٹی بُنَيَّ یہ تصغیر ہے پیار کے لیے تو آپ نے فرما میری پیاری بیٹی کیا تمہارے پاس کوئی شے ہے کہ جو میں کھاروں فَقَالَتْ اللَّهُ تو انہوں نے کہا اس وقت تو میرے پاس بھی گھر میں کچھ موجود نہیں ہے وَاللَّهُ خُدَا کی قسم فَلَمَّا خَارَجَ مِنْ اِنْدِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ لِي وَسَلَّمْ یہ حدیث مسند ابھی یالہ کے اندر موجود ہے اور البدایہ والنہائیہ میں بھی ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کے باہر آئے تو اتنے میں ایک پڑوسن نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر توفہ بھیجا جس میں چھوٹی چھوٹی دو روٹیاں تھی اور ایک بوٹی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصول کیا فَوَدَأَتْهُ فِي جَفْنَةِ اللَّهَا تو کھانا رکھنے والا جو برتن تھا بڑے سائز کا اس میں وہ دو چھوٹی روٹیاں اور ایک بوٹی جو ہے اس کو رکھا اور اس کو پر سے ڈھانپ دیا غطت علیہ ڈھانپ دیا وَقَالَتْ اور اپنے دل میں یہ کہا وَاللَّهَ لَأُوْسِرَنَّ بِهَاذَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ نفسی وَمَنْ اِنْدِ یہ جتنا ہے نہ میں خود کھاؤں گی نہ اپنے بچوں کو کھلاؤں گی نہ مولا علی کو کھلاؤں گی جو میرے پاس ان میں سے کسی کو نہیں کھلاؤں گی نہ خود کھاؤں گی یہ تو میں اپنے ابا جی کو کھلاؤں گی لَأُوْسِرَنَّ میں ترجیح دیتی ہوں اپنے اوپر رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک کا مسئلہ اپنا بھی تھا اور جو پاس ہے ان کا بھی تھا فَبَعَسَتْ حَسَنًا اَوْ حُسَيْنًا الٰہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت امام حسن یا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے ایک کو بھیجا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لئے فَرَاجَ عِلَيْهَا تو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لے گئے فَقَالَتْ لَهُ قَدْ أَطَلَّهُ بِشَيْنًا فَخَبَّتُهُ لَكَ اللہ نے ایک توفہ بھیجا ہے اور میں نے آپ کے لئے چھپا کے رہ دیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما پیاری بیٹی لاؤ وہ کیا چیز ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَقَشَفْتُ أَنِلْ جَفْنَةِ وہ جو بڑے سائز کا برطن تھا جس میں دو چھوٹی چھوٹی روٹیاں رکھی تھیں اور ایک بوٹی رکھی تھی میں نے جب اوپر سے کپڑا ہٹایا فَإِذَنْ هِيَا مَمْلُوَةٌ خُبْزَنْ وَلَحْمَا وہ سارا برطن ہی روٹیوں سے بھرا ہوا تھا کناروں تک خُبْزَنْ وَلَحْمَا گوشت اور روٹیوں سے وہ سارا برطن مامور تھا فَلَمَّا نَظَرْتُ إِلَيْهَا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب میں نے دیکھا تو میں حیران رہ گئی وَعَرَفْتُو میں جان گئی انہا برکت من اللہ یہ اللہ کی طرف سے برکت شامل ہو گئی ہے فَهْمِتُ اللَّهِ وَسَلَّيْتُ عَلَى نَبِيِّهِ یہ خوشی کے موقع پر میں نے دو چیزوں کا احتمام کیا ایک تو کہا الْحَمْدُ لِلَّهِ دوسرا السلام علیکہ یا رسول اللہ صل اللہ علیکہ وسلم یعنی درود اور حمل قَدَّمْتُهُ اِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیکہ وسلم خانہ سرکار کے سامنے پیش کر دیا اب ہمارے آقا صلی اللہ علیکہ وسلم لوٹ کر رہے تھے کہ فاطمہ یہ میرے سامنے کیسے رکھتی ہیں اور کیا کیا پڑھ کے رکھتی ہیں آج تو ختم والا بسم اللہ بھی برداشت نہیں ہوتا یہاں بسم اللہ کے ساتھ وَسْسَلَامُ وَلَا رَسُولِ اللَّهِ وہ بھی ہے درود بھی ہے سرکار کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے تو نبی اکرم نور مجسم شفیع مؤزم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا فَلَمَّ رَعَوْ حَمِدَ اللَّهِ جب کھانا دیکھا کہ ابھی تو میں گیا ہوں تو فاطمہ تو زہرہ کہتی تھی گھر میں کچھ بھی نہیں سوال اس لیے نہیں تھا کہ پتا نہیں ہے سوال اس لیے تھا کہ جو حقیقت ہے لفظوں میں آ جائے آگے روایت میں امت تک پہنچ سکے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا مِنَيْنَ لَكَهَا ذَيَابُنَيَّ بچڑی یہ کہاں سے تمہارے پاس آ گیا میری پیاری بیٹی قالت يَا عَبَتِ هُوَا مِنِنِّ اللَّهِ میرے پیارے ابباجی یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے ساتھی آیت بھی پڑی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَكَ شَبِيْهَةً بِسَيَّدَتِ بَنِي اسرائیل ساری تعریفیں اس خدا کی ہیں اے فاطمہ جس نے آپ کو بنی اسرائیل کی سیدہ کی مشابت عطا فرمائی ہے بنی اسرائیل کی سجدہ سے مراد ہے حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ کیسے فرمایا کہ فَإِنَّهَا كَانَتْ اِذَا رَضَكَهَا میری سہفزادی کی کہ انہوں نے اس موقع پر جو کلمات بولے جو قرآن میں بشکل آیت ہیں وہی ہو بہو الفاظ میری بیٹی کی زبان پر بھی ہیں تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خلقِ کائنات جللہ جلالہو نے میری سہفزادی کو کس قدر مشابت عطا کی ہے کیونکہ یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کئی وجود سے پھر آگے مزید ترقی پانے والی ہیں حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں